موسیقی 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 آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے کہاں تک کام کیا اور ابھی کون سا کام رہے گے جو بھی بھی کرنا ہے دیکھیں سبھی پاکستان میں جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت کہیں پہ بھی کنزیمبر پروٹیکشن ایک موجود نہیں تھا یعنی کسی بھی سوبے میں چاروں سوبوں میں کہ نہ ہی کنزیمبر پروٹیکشن ایک تھا نہ ہی سن فوڈ اتھارٹیز اور پنجاب فوڈ اتھارٹیز کپک فوڈ اتھارٹیز یہ کہیں پہ بھی موجود نہیں تھی اور نہ ان کا کوئی وجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کام شروع کیا دوہزار میں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ یہ گائیڈ لائن نائنٹین نیٹی فور میں یو این نے دیوی تھی نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کے ممالک کو کہ کنزیمبر پروٹیکشن کے لیے حکومتیں کام کریں اور آپ نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز میں جو وہاں پہ تو پچاس پچاس برس سے کام ہو رہا ہے اور دبائی میں بہت سٹرانگ کنزیمبر پروٹیکشن پہ کام ہوتا ہے تو ہم نے جو یہاں پہ کام شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے اس کو یہ کوشش کی کہ کنزیمبر پروٹیکشن ایک جو ہے اسمبلیوں سے پاس کرا کر اور وہ نافذ کیا جائے تاکہ اس کے تحت جو ہے وہ کام ہو تو الحمدلہ اب سارے کنزیمبر اسمبلشن آپ پاکستان کی کوششوں سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں کنزیمبر پروٹیکشن نافذ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیمبر عدالتیں یعنی سارفین عدالتیں بھی بن چکی ہیں کنزیمبر کوٹس بن چکی ہیں پنجاب میں اٹھارہ ڈسٹرکس میں کنزیمبر کوٹس ہیں اور سندھ میں جو ہے وہ تقریبہ اٹھائیس ڈسٹرکس میں کنزیمبر کوٹس ہیں جو حالی میں بنائی گئی ہیں کچھ عرصے پہلے ہماری مطالبے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ فوڈ اٹھارڈی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنی جدو جایت کی سندھ فوڈ اٹھارڈی کے لیے پیار چیزیں ملانے کسی عوام تک پہنچانا ہے کہ کھانے کے نام پہ کیا چیزیں کھائی جا رہی ہیں کیا چیزیں کھلائی جا رہی ہیں تو یہ اس کے لیے ہم نے سندھ فوڈ اٹھارڈی کی بڑی جدویت سے پہلے پنجاب فوڈ اٹھارڈی بنوائی گئی اور یہ سب کوششیں تھیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تین بڑے جو ڈپارٹمنٹ ہے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیونکہ بہت سارے سارے سارفین جو ہے بینک ایک آنٹ سولڈر ہے کوئی لون لیتا ہے بینکوں سے کوئی موٹر سائیکل کے لیے لیتا ہے کوئی کاروں کے لیے لیتا ہے کوئی گھر بنانی کے لیے لیتا ہے اور آہ رینویشن کے لیے لیتا ہے تو یہ جو پرابلم سارے ریڈٹ کارٹس لوگ استعمال کرتے ہیں تو کنزیمر پروٹیکشن ڈپارمنٹ کی بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی اور الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کنزیمر پروٹیکشن ڈپارمنٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر ڈیل کرتے ہیں اور وہاں کا اسٹاف اسی طرح ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور موبائل کمپنیوں کو آپ کو بتا ہے کہ کس طرح ان کو لگام دی جائے نہیں دی جا سکتی بہت سارے ہیڈن چارجز لیتے ہیں آپ جب ریچارج کراتے ہیں تو بہت سارے ٹیکسز وہ اندیکھے وہ وصول ہو جاتے ہیں یہ آپ کے سرویسز صحیح نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک ضرورت محسوس کی اور پاکستان ٹیلی کمیونکشن آتھارٹی جس کو کہتے ہیں پی ٹی ہے اس میں بھی کنزیمر پروٹیکشن ڈپارمنٹ بنوایا یہ بھی ہمارا بہت بڑا اچیفمنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیویل ایویشن آتھارٹی یعنی جو آپ کا ٹرائبلنگ کرتے ہیں بھائیر تو اب وہ بھائیر جو ٹرائبلنگ کرتے ہیں کبھی ڈینائیڈ بوڈنگ ہوتی تھی کبھی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی تھی تو یہ ماشاءاللہ ہر کنزیمر کے لیے فیسلیٹیشن پروائیڈ کرنے کا جدو جد یعنی کہ آگے بڑھتی گئے یہ ہر ہر فیلد میں اچھا ایک بہت امپورٹنڈ کوسچن کر رہی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ عام کنزیمر آپ سے کیسے راپتہ کر سکتا ہے اگر میری آنکھوں کے آگے کوئی فر ایزمپل پیسے میں مرچوں میں برادہ ملا رہا ہے یا ڈبا روٹی میں کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے بنانے میں یا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے تو ہم کس طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو ون فائب پہ لوگ بیمار ہو جائے یا یہ دی کوئی نمبر ہے ڈائل نمبر تو آپ کا کوئی ڈائل نمبر ہے دین آپ کو کہ بھئی اس کنزیمر کی یہ پروبلم ہے دیکھیں یار یہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے فروٹس کے اوپر سپری کر رہا ہے تو ہم کس طرح آپ بھی ویسے سبھی بہت آویر ہیں سب چیزوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کیونکہ ہم نے آثارٹیز بنوا دی ہیں مگر پھر بھی اگر لوگا میں ایمیل کرنا چاہے ہمارے نمبروں پہ کنٹیکٹ اندھا چاہے تو میں نمبر پہ ریپیٹ اگر آپ چاہے تو میں کر دیتا ہوں تھیری ٹو سکس تھیری نائن سیون تھیری زیرو پہ وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں کنزیمرز پی کے سی و این ایس یو ایم ای آر ایس پی کے ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام اور وہ اس کو اگر کسی بھی جیسے مطالقہ آثارٹیز ہیں اگر یہ آہ اسے فوڈ سے مطالق ہے تو سین فوڈ آثارٹی کو وہ آہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئی کی ایکشن اگر ڈی جی کو میں واٹس اپ بھی کرتا ہوں کہ یہ کمپلین ہمارے پاس آئی ہے تو ویدن ففٹین منٹس پہ ہم نے دیکھا کہ کاروائی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا ایک بڑا اچھیومنٹ ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایک نمائی حرفوں سے لکھا جائے گا لوگ کو کچھ ذرا در تو ہوا نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں بلکل ظاہر ہے اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے اس معاشرے کو کیونکہ اگر قوانی نافذ ہوں گے قوانی کیوں نافذ کی جاتے ہیں بلکل اسی لیے کہ وہ جو لوگ ہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ون ڈے یا ون نائٹ جو ہے وہ ملینرز بن جائیں تو اس کے لیے وہ ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ گلی سڑی اشیے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ یہ جو آہ یہاں سلسلہ بن گیا ہے کہ یہ دیکھتے کہ وہی جو آہ غیرمیاری دوائیں بیچیں گے ایکسپائری دوائیں بیچیں گے تو اس کے لیے جو ہے ان کے بچے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں درنکس میں آجائے سوفٹ ڈرنگ میں میں خود دیکھ رہے ہوں ویڈیو آپ کو پتہ سوشل میڈیا کتنا فیس بک پہ کہ وہ مزاق سے کہہ رہے ہیں لو یہ پیتے ہیں آپ یہ اسے کہاں میں نام نہیں لے رچیزی کے پرڈک کا یہ دیکھیں آپ کی پسندیدہ کالی والی فلانی اور یہ منا ڈرنکس میں اور وہ گرا رہے ہیں ڈرم سے اور کہاں بھر رہے ہیں اور یہ آپ کا پسندیدہ جو بھی ایک بڑی کمپنیز ہے وہ جب وہ پاپلر ہو جاتی ہیں تو ان کا ہر برینڈ جو ہے دو نمبر نہیں دس نمبر بننا شروع ہو جاتا ہے میں نے خود چھاپا مارا ایک مارل کالونی سے آگے ایک بڑے گنجان باتا ہے علاقہ اور وہاں پہ ہمارے ساتھ جو علاقہ مجیسٹڈ بھی تھے دو ڈی ایس پیز بھی تھے اور میں خود اس کو لیڈ کر رہا تھے ایک چینل بھی تھا ہمارے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ وہاں جا کہ وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کے پاس سب چیزیں موجود ہیں بوتلیں بھری جا رہی ہیں اور یہ ایک ایسا کام ہے ایسا گناہونا کاروبار ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس سے لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور لوگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہسپیٹل کا پھر رخ کرتے ہیں بلکل آتوں کا انفرشن کیسے ہوتا ہے اسی طرح کہ غیر بیاری کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ کسی کے مجال نہیں ہے کہ امریکہ میں میں نے دیکھا وہاں پہ وزٹ جب میں گیا لازٹ یئر تو دیکھا کہ جناب رات میں اگر وہ ٹائم ہے ایک تو ریسٹرانٹ کے بند انہوں نے دیکھا کہا تو بلکل آہ جو ریسٹرانٹ بن ہو جاتا ہے ٹائم پہ تو وہ جو بچہ کچھ کھانا ہوتا ہے وہ جو آخری گھاگ ہوتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہماری طرح سے کمپلیمنٹری ہے لے جائے آرے سر وہ تو کچھ ہے وہ جو ہوتلز میں جو کھانا بنتا ہے میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گی جو ہوتلز میں کھانا بنتا ہے وہ صبح میں کہیں بنتا ہے اور اگر وہ لیٹ نائٹ بھی کھانا چل رہا ہوتا ہے نا ہوتل تو وہ دن کا ہی آلو پالک دن کا ہی چکن وہ ہی گرم کر کر کے آپ کو پوری امام کو وہ رات تک کھانا دے رہے ہوتے ہیں نہیں دن میں تو چلے بن گیا اور شام تک چل گیا مگر ایک بات میں آپ کو بتا ہوں یہاں تو یہ حالت تھی کہ چار چار دن کا چار چار دن کا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں وہ ڈال دیتے ہیں اب ہونا یہ چاہیے کہتا ہے کہ ایک تو آپ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو گاہ کہیں آپ کے کنزومر سے ہیں وہ کتنے آتے ہیں اگر سپوسٹ چار سو آتے ہیں تو آپ ساڑھے تین سو کا بنایاں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو کنزومر سے ان کے بھی اب آپ بہت سارے ہوتل والوں نے ریسٹرانڈ والوں نے بتایا کہ بھئی اب پوسٹا جیسے یورپین کانٹریز میں بھی لگایا کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں اب بوفے ہے تو ہم اپنے بوفے کا پورا پیسے وصول کرنے کے چکر میں لوگ جو ہے وہ پلیٹے بھر جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کھانا جو ہے یہ ایک مہ مطلب یہ کہ اللہ تعلق کی طرف سے دیا ہوا انام ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ہمارا فرض ہے جیسے پانی جو ہے اب علمیہ نے اتنی رحمت ہماری برسائی ہے کہ پانی اب دیکھیں ہے اب ڈیم پورا بھر گیا اور کہہ رہے ہیں لوگ کے تین سال تک کا اتنا کھوٹا ہے کہ تین سال تک کا الحمدللہ کراچی پانی پی سکتا ہے اس سے دیکھو تو یہ سب قدرت کا انام ہے اور نہیں تو ڈیم بلکل خالی ہو چکا تھا بلکل آہ مطلب آہ اس کے جو رہتا زمین سے پانی پر پانی رس رہا تھا اور آہ دریاؤں مطلب تمام جو ریزر وہ آہ تھے ہمارے وہ ختم ہو چکے تھے اسی طرح کلری لیک میں بلکل پانی خوشک ہو چکا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت نے انام دیا مگر یہ جو پانی بہر آئے اور جس کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا میں نے سٹیٹمنٹ چلا ہے کہ یہ جو روڈیں ٹوڑ گئیں ہیں ابھی تک مجھے کوئی دنیا میں یہ ہے کہ روڈ آپ کے رین امرجنسی ہوتی ہے رین امرجنسی پانی نکالنا ہے وہ جھاڑوں سے نکالنا ہے تو آپ نے دیکھا بڑی افسوس کی بات ہے دوسری بات یہ کہ وہ آہ زمین اتنہ پانی پی گئے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خود پانی ساپ کر دیا یہ بھی اللہ تعالی نے کیونکہ زمین میں اتنی وہ تھی اور وہ پانی پیتی رہی مگر اس گرمی بہت ہے ابھی تک پانی جو ہے روڈ پہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد جو روڈوں پہ جس طرح کی روڈے بنائی جاتی ہیں جس طرح کی گلی مہلے میں روڈے بنائی گئیں اور اب تو مین روڈوں کی میں وہ حالت دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں ابھی میں ادر سے اس کارسل روڈ سے آرہا تب پل کے نیچے جو اسیڈیم روڈ ہے اس کے آپ یہ دیکھیں کسی کو کا احساس نہیں ہے یہ ڈیپٹی کمیشتر کنہ ہے یہ جو ملیسپل کمیشتر کنہ ہے یہ سی ایم صاحب جو ان کو ہدایت دیں میں کل بھی پرسوائی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ آپ جو ہے روڈے تو بادمائیں آپ روڈے نہیں بادمائ سکتے اس کو بہوادیں سر وہ گئے ہیں ایسے نہیں کہیں وہ یونیورسی روڈ پہ تلے دنے پانی میں کھڑے تھے ایسا نہ کریں ماشاء اللہ سر اس طرح ویڈیو تو بند رہی ہے نا کہ میں کھڑا مہوں تمہارے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ تو کچھ کروں نہ کروں ساتھ تو ہوں نا یار دیکھیں ان کا پانی میں کھڑے ہوگے وہ فوٹویں بنوانا ہے یہ ویڈیو بنوانا وہ اپنی جگہ مگر solution نہیں ہے دوسری طرح بھی ہے کہ یہ فوری طور پر ایک رین امرجنسی نافذ کر کے تمام ڈپٹی کمیشنر صاحبان کو تمام منسپل کمیشنر کو یہ کہتے ہیں کم از کم روڈیں نہیں بدا روڈ کے کھڑے پر دو اور پھر بھی تمہارے پاس بجٹ بجٹ نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہو کہ جو ٹوٹو 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 مارتوں کے ملبا ہوتا ہے وہاں ٹھوڑا دو اس کے پر ایک ٹریکٹے چلوا دو ایک ملڈوں در چلوا دو سر اب یہ کام آپ کا رہ گیا ہے سارے آپ کنزیومر پہ تھی کام کر رہے ہیں یا سرویسز دے رہا ہو یا پانی بجلی دے رہا ہو مہیا کر رہا ہو یا جانے کے لیکٹک ہو یا واپڈا ہو یا وہ جو ہمارا پانی کا وارٹرین سیبریج بورڈ ہو یہ سارے میک میں جو ہیں وہ کنزیومر سے ریلیٹڈ ہیں صرف ہمارا جو ایک شعبہ ہے وہ صرف کھانے پھینے تک کی اچھا تک محدود نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جانے آپ سے جو سٹیڈی بینک کے جتے بھی وہ ہیں تمام بینکس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے تمام موبائل کمپنیز اس سے ریلیٹڈ ہے آئی ٹی آئی ٹی کیوں اچھا صرف یہ ایوارڈ سرمنی نہیں ہے کنزیومر نہیں ہے بلکہ یہ ڈیفرنٹ کانفرنسز کرتے ہیں ریلیونٹو کمپیوٹر آئی ٹی ایسا ہے نا کالیج یونیورسٹیز میں نے خود دیکھا ان کے سیمنارز ایسے ہوتے ہیں جو اویر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو آنے والی جنریشن ہے تو بڑی پیاری ماں پر ایک پینل بیٹھتا ہے گفتگو ہوتی ہے پھر میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کچھ ایسے ٹیکنیکل برینڈز ہوتے جیسے بائکس ہیں ان کے پارٹس ہیں تو لوگوں کو نولیج اویر کرنا سکلز وومنز کو تو سر بتائیے آپ جو آپ نے ایک بر میں نے آئی ٹی کانفرنس اٹیمٹ کی تھی آئی ٹی منسٹر بھی آئے ہوئے تھے تو ایک اس کا کیا ایک آپ کے ذہن میں کیا تھا دیکھیں میں نے اس وقت ایک کمپیوٹر شروع کی تھی کہ ڈیجیٹل پاکستان مارشاللہ تو ڈیجیٹل پاکستان پرانی بات ہے دو تین سال پرانی بات کرتے ہیں اس سے پہلے حالی مقبول صدیقی صاحب تشریف لائے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آئی ٹی 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 کام کانفرنس کرانا فوڈ کانفرنس کرانا فائننشل سریسز پہ کانفرنس کرانا یہ ہم اپنے کنزیومرز کو اویر کرنا چاہتے ہیں یہ ضروری ہے بغیر اس کے دیکھیں یہ جو ہمارا کام ہے لوگوں کو جب تک ہم ویڈنس دیں دیں گے اور میڈیا نے آپ لوگوں نے کافی ویڈنس دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے ایک پروگرام ایک چینل پر کیا تھا اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا ایک پروگرام جو ہے کنزیومرز سے ریلیٹیڈ ایک پورا مکمل مانواتی پروگرام سر آپ پورا کریں آپ پینل بنائیں دو تین تو ہم ان کا پورا پروگرام کر لیتے ہیں یہ ہی میں کہتا ہوں کہ وہ کنٹینیو ہو لوگ آئے اس میں اسے ڈسکیشنز ہو کیونکہ یہ پروگرام ہم اگر ایک ہوتل میں منقض کرتے ہیں تو تین چار سو لوگوں کو پانچ سو لوگوں تک اور بہت زیادہ ہزار لوگوں کو تک محدود ہوتا ہے مگر آپ جب آپ یہاں پر ٹی وی چینلز پر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آئے ہوتے ہیں کہ ان کے رائٹس ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کنزیومرز کو اپنے رائٹس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اگر ان کو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے کہا تھا پراچی کی سطح پہ ایک بڑا چار سال پہلی بھی ایک بڑی بات ہوئی تھی جب بارش ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ لوگ آویرڈ ہو اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جاگ ساریف جاگ کبھی ہم نے کہا ماشاءاللہ جب تک ساریف جاگے گا نہیں اپنے حقوق سے تو کس طرح کام ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سب یہ میں ایک اور بات ہوں ناظرین صرف کو اکبال صاحب اس وقت کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں تو پاکستان کا مطلب سے کراچی بیس نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ڈیفرنٹ تمام لوگوں کو یعنی کہ لاہور میں بھی ہے اسلام آباد میں بھی ہے تو ہر کنزیومر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہمارے چیرمن پنجاب علید ہیں اس کو وہاں پر ڈسٹرکس وائز ہم نے چیرمن بنائے ہوئے ہیں اسی طرح کراچی میں کراچی ڈیویجن کے چیرمن ہیں ہیدراباد کے چیرمن ہیں لادہ ہیں تو مختلف لوگ جو ہمارے ساتھ مکتبہ فگر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس لائرز بھی ہیں تاکہ اگر ہم کسی کمپنیز کو نوڑیز بھی بیجتے ہیں کہ آپ کا یہ کام غلط ہے پھر اس کو ہم کنزیومر کوٹس میں بھی لے آتے ہیں اب لوگوں کو پنجاب میں بہت زیادہ ویڈر ہو گئے ہیں تقریباً ایک کوٹ کیا میں دیکھ رہا تھا اور کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری میرے پاس کسی نے بیجی کہ اس میں سات ہزار کے قریب کیسز جو ہیں وہ چل رہا ہیں اور اس کا ایک آپ کو بتاؤں تیس دن کے اندر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے دوسری کوٹوں کی طرح نہیں ہے اسی لئے کنزیومر کوٹس بنائے گئے ہیں تاکہ سارفین کو جو ہے جلد ریلیو حاصل ہو سکے تو سارفین کو چاہیے کہ اگر کسی نے بھی وارنٹی گارنٹی دی بھی ہے یا کوئی ایکسپائری بیچ رہا ہے اور آپ کو اس کی صحت متاثر ہو اس کے ساتھ سندھ فوڈ آتھارٹی کے ساتھ سندھ ہیلٹ کیئر کمیشن بھی ہے پنجاب ہیلٹ کیئر کمیشن بھی بنا ہوا ہے تاکہ یہ جو پرائیوٹ ہاسپوڈلز ہیں اگر آپ کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ کو غلط بل دے رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنی اپلیکشن ان کی کمپلین جو ہے وہاں پہ بھی درج کرا سکتے ہیں اور اس کے خلاب بھی کاروائی ہوئے ہیں اچھا ایکسپائری میڈیسن بہت ہی سنسٹیف اچھا صرف ایکسپائری کی بات نہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ریٹ ریٹ اگر اس کا ایک میڈیسن کا پچاس روپے ہے ایک اگزمپل کے طور پر تو کیا وہ جو دکان دار ہے وہ اس کی کوشٹ اسی روپے کر کے بیچ رہا ہے یا اس نے سٹیم غلط لگائی تو آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں کے نہیں جی بلکل جو ہے درگ ریگلورٹیز آتھارٹیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور اس پہ ہمارے پاس اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو بلکل ایکشن لیتے ہیں اور اس کو جو اگر کوئی اپنی مرضی کر ہے دیکھے میں آپ کو بتاؤں کہ ایس پر کنزیبر پروٹیکشن ایکٹ یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ صدرہ ہوں گے جس کاروبار سے بھی منسلک ہیں کہ وہ اس کے اوپر پرنٹیڈ جو ریٹ ہے وہ چینج نہیں کر سکتے اگر وہ چینج کرتے ہیں اسٹیکر لگاتے ہیں تو وہ قانون کے خلاف فرضی کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کنزیبر کورٹ میں لے آ سکتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اس سے مطالقہ آتھارٹیز جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہیں تو اس لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں آپ کے لیے جو ہے وہ بالے جان ہو جائے گا آپ کو کوٹ کی سڑھیاں چڑھنی پڑیں گی اور پھر کوٹ جو ہے فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دے گی کنزیبر کے حق میں دے گی کیونکہ آپ نے کام غلط کیا اچھا اس میں ایک چیز ایڈ نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم کسی بھی دکان کے پاس جائیں یہ ہونا چاہیے رول کہ بھئی آپ ہمیں جو میڈیسن کی ریٹ لسٹ ہے نا گورنمنٹ کی جو ایشیو کر دیے کمیشنر کی جو بھی وہ ہمیں دے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے وہ کہے نہیں ہے تو پھر یہ تو غلط پاتے ہیں دیکھیں وہ یہ ریٹ لسٹ ہے وہ لگانا بھی لازمی ہے اور اگر آپ نے دیکھا آپ کوئی کریانے کی دکان پہ جاتی ہیں پرچون کی دکان پہ جاتی ہیں کہ وہاں پہ وہ ریٹ لسٹ جو ہے موجود نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو وہ اس کی کمپلین کر سکتی ہیں آپ جتے بھی ڈپٹی کمیشنر سپوز ڈپٹی کمیشنر سینٹرل ہے ڈپٹی کمیشنر ایسٹ میں آگر آپ ہیں تو ایسٹ کے ڈپٹی کمیشنر کو کریں پھر وہ اپنے جو ایکشن لیتے ہیں اور دکان کا بقاعدہ لکھے بھیجیں اور آپ جب ات کو ڈپٹی کمیشنر کو بھیجیں کوئی کمپلین تو کنزیبر اصوشنر آپ پاکستان کو بھی کمپلین بھیجیں جاتے جاتے کوئی خوبصورت سے ہماری آمام کو میسیج میسیج یہ ہے کہ اگر سارفین پورے پاکستان کے ایک پلیٹ فارم پر متعید ہو جائے تو یقیناً پھر کسی کو جورت نہیں ہے کہ وہ غیرمیاری اشیاء بیج سکے کسی کو جورت نہیں ہے کہ وہ قیمتوں میں اضافہ کر سکے تو جب تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین کنٹریز کی طرح سارفین کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے اور اپنے حق کی آواز کے لیے جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے اور مطالقہ تھارڈی اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کو شکایت ہے تو اس کی شکایت آپ مطالقہ تھارڈی کو کریں اور کنزیمر اصوشن آپ پاکستان کو سی سی کریں تاکہ ہم آپ کی جو کمپلین ہیں وہ جلد جلد جو ریزولف کر آسکیں بہت شکریہ کوکر بکبال صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی لیکن ایک سیشن اور کریں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اور عام عوام کے لیے کنزیمر کے لیے ہم کیا بینیفٹ بہاف آف یو لے کر آسکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں ناظرین میرے پاس بھی جیسے ان کی افکورس بڑی پیاری گفتگو رہی اور میرے پاس ایک چھوٹا سا سولوشن یہ ہے کہ اگر کمیشنر ایک کراچی جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہے جب کوئی الیکشن آتے ہیں تو ایک کیمپین چلتے ہیں خوب یہ ووٹ دے دے تو میں چاہتی ہوں عام عوام کے لیے بھی جب پولیو کہاتا ہے وہ بھی کیمپین چلتی ہے تو آپ جب کوئی ریٹ جائے دال، کوکنگ آئل، دودھ تو ایک لسٹ ریٹ اپنے ڈیفرنٹ چینلز پہ شیئر کریں اور جتنے بھی دکان دار ہیں ان کو سٹرکلی کہا جائے کہ پلیز شو یور ریٹ لسٹ بیکاوز ایوریون نولیجیبل ہونا چاہیے ایک عام کنزیمر کو وہ ساری دہڑی کا ایک مزدور ہے اسٹے پاس ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ ہے تو کیوں بھائی آپ دس روپے بڑھا کے دیں کیوں آپ بیس روپے بڑھا کے دیں کیوں آپ کیونکہ ہمیں اگر حق علال کھانا ہے تو حق علال کمانا بھی ہے تو عام عمام کو تکلیف دیں گے کہ کچھ اچھی بات نہیں ہے تو میں تو چاہتی ہوں میں میرے جیسے عام بولے لائن لسٹ کہاں لگائی کیوں نہیں ہے آپ نے تو یہ ایک خاص بتائیں کہ ہر دکان پہ ایک بورڈ لگا نہ ہو چاہیے کہ یہاں پر ایک لسٹ ہو جس سے عام عمام جو یہ مہنگائی کے جو ایکسٹر جو لوگ اپنی مرضی کریں اس سے بجھے سیو ہو جائے لیٹس ہی یہاں پر میں چاہوں گی اجازت اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ کل پھر ملیں گے اوبرتے سورج کی طرح اپنا خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی